بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک روپے کو ترسنے والی آج لاکھوں میں کھیل رہی محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم مجھ پر عرصہ بیس سال سے جادو جنات بندشیں لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ہیں ابقری سے میرا رشتہ تو سات آٹھ سال پرانا ہے اور درست سننے کی وجہ سے اللہ سے باتیں کرنا تو میں نے گزشتہ ایک سال سے سنا ہے لیکن اللہ سے باتیں تو میں عرصہ بیس سال سے کر رہی ہوں محترم حکیم صاحب میرے اور میرے شوہر کے درمیان اول دن سے ہی لڑائیاں تھی میرے شوہر مجھے کئی کئی ماں بلانا گھوارا نہ کرتے بات چیت بالکل بند نہ کوئی ضرورت اور نہ ہی کوئی خواہش میں عرصہ بیس سال سے شدید ڈپریشن کا شکار ہوں ایسے میں جب اپنے ہی بھائی سگی ماں رشتے ناتے سب مو موڑ گئے تو میں نے اپنے رب سے لو لگائی چلتے پھرتے اٹھتے بیرتے سوتے جاگتے میں نے اپنے محبوب رب سے باتیں کرنا شروع کر دی میں سارا دن ساری رات اسی اپنے دکھرے سناتی اس کے آگے گڑ گراتی اس سے اپنے گناہوں کی مافی مانگتی میں سوتی تو مجھے لگتا کوئی سر پر دست شفقت پھیر رہا اور مجھے کہہ رہا کہ اے اللہ کی بندی کیوں پریشان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے تو اپنی عبادات اور عمال سے اس تک نہیں پہنچ سکتی تو اللہ تجھے ان مسائب پر سبر کے عجر کے ذریعے بہت انچے مقام پر پہنچائے گا یہ چند دنوں کے مسائب اپنے حوصلے اور سبر سے برداشت کر لے میں تیرے ساتھ ہوں اس دن مجھے جینے کا حوصلہ مل گیا مجھ پر بہت سخت حالات آئے اس وقت میرا عبقری سے تعلق نہ تھا تسبیح کے ٹوٹے دانوں کی طرح مجھ پر ازمائشیں شروع ہو گئیں مگر اللہ پاک نے مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑا ہر مسئبت سے نکال لیا ہر عزمائش میں سرخرو کیا ہر مشکل میرے پہاڑ جیسے ارادوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا اتنا دیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے عبقری سے ملایا پھر آپ کے درس سے اور اب آپ سے اس سے بڑی حشکسمت اور کیا ہوگی میں مسائب میں بھی ہر پل اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی اس سے کہتی اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں جتنا تُو نے مجھے دے رکھا ہے میں تو تھنڈے پانی کے گھونڈ کے قابل بھی نہیں تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے سراب کرنے کے لئے تھنڈا پانی پلایا اللہ میں تو روٹی کے ٹکڑے کے قابل بھی نہیں تُو نے مجھے پیٹ پھر کر کھلا رہا ہے اس شکر کا اور ان باتوں کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آج میں اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے خاندان میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ سب سے اچھی ہوں میرے بچے ماشاء اللہ فرما بردار ہیں میری روح کو سکون ہے گھر اچھا ہے اور یہ شکر میں نے اس حالت میں کیا جب میں در بدر رولتی تھی شہر گھر سے نکال دیتا تھا چھے چھے ماں باپ کے گھر پڑی رہتی بھائیوں اور ماں کے تانے سنتی اور اگر شہر کے گھر ہوتی تو مہینے میں صرف ایک بار اپنے بچوں کو پچاس یا سو کا فروٹ لے کر دے سکتی مہینے کے آخر میں کئی کئی دن میرے گھر سالن نہ بنتا تھا گھر میں جو دودھ روزانہ کا لگا ہوتا اسے حمدہی بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے اور قرائے کے مکانوں میں کئی سار رلتی رہی مگر شکر کا دامن نہ چھوڑا اور نہ اللہ سے باتیں کرنا اسی دوران پچھلے دو چار سالوں میں میں نے آپ کا درس اڑھائی فیصد والا سنا میں ان دنوں کچھ بالوں کے تیل کچھ مالشیں اور کچھ عبقری سے دیکھ کر چند عدویات بنا کر بیچتی اور اپنی ضرورت کا حرچہ کرتی تھی میں نے اسی میں سے اڑھائی فیصد نکالنا شروع کر دیا اگر میری دوائی سو روپے میں بکتی تو میں اس کا بھی اڑھائی فیصد یعنی اڑھائی روپے نکالتی کرتے کرتے اللہ تعالی نے دو سے کم سالوں میں میرے لیے پانچ ہزار مہانہ کو بندوست کر دیا پھر اس پانچ ہزار کا ہر ماہ اڑھائی فیصد نکالتی رہی تو اللہ تعالی نے مزید ڈیر سال کے اندر اندر مجھے تیس لاکھ کا مالک بنا دیا اور اب تیس لاکھ کا پینسٹھ ہزار اڑھائی فیصد بنتا ہے جو کموں بیش میں نے سارا ادا کر دیا ہے ایک ہزار پے کے پیچھے پچیس روپے نکلیں گے اڑھائی فیصد میں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے اڑھائی فیصد والے عمل نے مجھے لاکھ پتی بنا دیا وہ بھی وقت تھا جب میرے گھر کئی دن سالن نہ بنتا تھا اور میکر جانے کے لیے پندرہ روپے کرایا لگتا تھا تو میرے پاس پندرہ روپے جانے کے ہوتے تھے واپس آنے کے نہیں ہوتے تھے اور میں چند دن کے لیے میکر چلی جاتی تاکہ مہینے کے آخر میں ہمارا خرچ بچ جائے اور میں اپنے بچوں سے کہتی کہ وہاں نانا ابو جو خرچہ دیں اس میں سے پندرہ روپے جوڑ کر آپ لوگوں نے مجھے دینے ہیں تاکہ ہمارا واپسی کا کرایا ہو سکے اور آج میں کہاں مجھے اللہ نے الحمدللہ اس قابل بنا دیا کہ میرے جیسی نکمی غریبوں کو پینسٹھ ہزار بانٹ رہی ہے اللہ تیرا شکر حکیم صاحب کا شکریہ اب کھری تیرا احسان ورنہ میں تو کسی قابل بھی نہیں تھی میں کیا میری اوقات کیا